کی ہے کریم پروردگار میں واقعی میں جب انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے یاد کیجئے میدان کربلا سید الشہدہ خدبہ دے رہے ہیں عمر ساتھ کا لشکر امام حسین کی باتوں کو سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے مولا نے کہا تھا اگر تم میری باتوں کو سنو گے سمجھو گے میری اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے لیکن اگر تم نے میری نافرمانی کی تو ہلاکت پانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا اور پھر کہا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیوں کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے پھرے ہوئے ہیں اللہ محفوظ رکھے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لقمہ حلال اپنے گھر میں لے کر آئیں قصب و کار صحیح و تلاش و کوشش کی بڑی تعقید ہے یہاں تک کہا معصوم نے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا ہے کاروباری افراد کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ جو پیسہ کمارا ہے وہ پیسہ جائے سے ہے نا جائے سے حلال ہے احرام ہے امیر المؤمنین آتے تھے بازار میں باوازے بلند کہتے تھے پہلے احکام سے آشنا ہو پھر کاروبار کی تلاش میں نکلو پھر دروازے کا شٹر اوپر کرو پھر رزق و روزی کی تلاش میں باہر آؤ اور آگے بڑھو بہرحال لکمہ لکمہ حلال ہونا چاہیے برکت ختم ہو جاتی ہے لکمہ حرام کے ذریعے ممکن ہے انسان کے اپنی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو لیکن آئندہ آنے والی نسلوں پر اس کا منفی اثر بہرحال مرتب ہوتا ہے جانب علماء نے رہنمائی بھی کی ہے میں ایک روایت پیش کروں مرہوم نوری رحمت اللہ تعالی نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا جناب حضیفہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول عظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں تھا پیغمبر عظم نے فرمایا کہ انہ قومن یجیعون یوم القیامت لہم من الحسنات فیجعلوہ اللہ ہوا امن ثورہ روز محشر مالک کی بھارنگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے نام آمان میں کچھ نیکیاں ہوں گی لیکن پروردگار ان نیکیوں کو نظر انداز کر دے گا برباد کر دے گا سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جلیل قدر صحابی جناب سلمان فارسی نے اس موقع پر فرمایا قال یا رسول اللہ صف ہم لنا اے اللہ کے رسول بتائیے تو وہ ہیں کون لوگ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا فقال نبی عظم کہتے ہیں یہ روزے بھی رکھتے تھے نمازے بھی پڑھتے تھے واجبات دین کے پابند بھی تھے ان میں ایک خرابی تھی وہ خرابی کیا تھی جب ان کے سامنے مال حرام آتا تھا یہ اس کو پر ٹوٹ پڑتے تھے ان کے پائے سبات میں لگزش پیدا ہو جاتی تھی ہیں ایسے